24 دسمبر 2020 السلام علیکم میرے دوستو سجنور بیلیو میں ہوں ایزار احمد اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو کچن کاٹنگ چینل پر کل میں ایک لکڑی کو کاٹنے کے لیے کچھ کام کر رہا تھا تو بلیڈ میرے ہاتھ پر لگ گیا اور سٹیچز لگوانے پڑے تو اب کچھ دنوں کے لیے کام کرنا میرے لیے بہت دشوار ہو جائے گا کیونکہ ایک ہاتھ سے پودوں کو سنبھالنا بہت مشکل ہوتا ہے صرف پانی دینے کی حد تک تو ہم سنبھال سکتے ہیں لیکن ان کو ریپورٹ کرنا یا پودوں کو شفٹ کرنا یہ مشکل ہوگا تین سے چار دن جب تک یہ ٹانکے سٹیچز نہیں کھل جاتے میں کوئی بھی گارڈننگ کا کام نہیں کرنے والا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انسان کتنا نازک ہے باتیں بہت بڑی بڑی کرتا ہے اور کام بھی بہت بڑے بڑے لیکن اس کی حقیقت کیا ہے کچھ بھی نہیں مٹی سے بھی نازک ہے یہ انسان میں جو کام کر رہا تھا وہ یہ ٹول تھا پاور ٹول کو استعمال کرنے کے لیے بہت سیفٹی بھی استعمال کرنی پڑتی ہے اکثر میں کہتا ہوں ایسے کاموں میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہے میں نے یہ جیسے ہی لگایا اس کو آن کیا اور الٹے ہاتھ سے ہی میں نے اس کو آن کیا اور اس کا بلیڈ بھی میری انگلی کے پاس میں ہی تھا تو یہ جیسے ہی لگا تو اسی ٹائم کافی بڑا کٹ میری فنگر کے اوپر لگ گیا اور یہ لوہا دیکھئے ایون کے یہ لوہا بھی ٹیڑا ہو گیا ہے تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس حد تک یہ تیزی سے ایک سیکنڈ کے اندر اندر ہی اتنا بڑا اس نے کٹ لگا دیا تو ایسے کام کرتے وقت بہت ہی سیفٹی بھرتنی پڑتی ہے لیکن کوئی بات نہیں یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے کبھی خوشی اور کبھی غم تو بس آپ کو یہی بتانا تھا کچھ دنوں کے لیے میری ویڈیوز نہیں آئیں گی تین سے چار یا پانچ دنوں کے لیے اس کے بعد انشاءاللہ جیسے اس ٹیشیز یہ کھل جائیں گے روٹین سے ویڈیوز آیا کریں گی اب میں چلتا ہوں خدا حافظ